الحمدللہ ان آیتوں کے ادر اللہ تبارک و تعالی نے سفر معلاج کا تذکرہ فرمایا معلاج کے معنی میں اوپر چڑھنا چونکہ اللہ کے علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر ساتوں آسمانوں پھر اس سے اوپر جہاں تک اللہ تعالی نے چاہا وہاں تک لے گئے اور پھر واپس زمین پر آتشید لائے اس وجہ سے اس سفر کا نام سفر معلاج ہے سفر معلاج یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے سمجھنے والوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبعیل امین تشریف لائے اور آپ کو جگایا آرام کر رہے تھے آپ پھر اس کے بعد ایک تیز رفتاد براخ سوائی اس کے اوپر سوا کر کے مسجد حرام لے گئے پھر وہاں مسجد حرام سے پھر بیت المقدیس گئے پھر اوزن علیہ السلام نے وہاں پر تمام انبیاء کی امامت فرمائی ہیں جتنے انبیاء تھے وہ سب آپ کے انتظار میں تھے آپ علیہ السلام آئے اور مسلحے پر کڑے ہوئے نماز پڑھائے اور سب لوگوں نے آپ کی اقتدام نماز پڑھ لے پھر اللہ تعالی نے ساتوں آسمانوں پر پیغمبروں سے بلاقات فرمائی ہر آسمان پر علیہ السلام نبی سے پھر جنت کے ایک درد فسدرت المنتہا پر آپ تشیف لے گئے جو اتہائی آخری درجہ ہے اس کے آگے دور کوئی درجہ نہیں ہے پھر وہاں سے آگے بڑھ کر اللہ تعالی کا دیدار ہوا براہ راستہ بلاقات مئے اللہ تعالی سے اور بات کرنے کا شرم حاصل ہوا حضور علیہ السلام کو اور وہی پر میری اور آپ کے لیے اور اللہ کے نبی کی امت کے لیے پانچ وقتی نمازوں کا ترپا ملہ پھر عرش اور گرسی لحم قرم جنت جہنم کی سیر کر کے اللہ تعالیٰ علیہ السلام پھر وقت کام وہاں پر تشیف لائے رات و رات تو عزیز صلی اللہ علیہ السلام رات و رات اتنا عظیم اور طویل سفر تیہ کر کے واپس آ جانا یہ قدرت خداوندی کی ایک بہت بڑی دیشانی ہے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہر سال رجب کی 25 تاریخ اور شبی معلاج ہم لوگ مناتے ہیں پوری دنیا کے اندر لوگ لیکن بس شبی معلاج جگنے کی رات جگنے کی رات سمجھ کر جو منا لیتے ہیں اس کا پس مندر نہیں معلوم ہم کوئی اپورا واقعہ بھی نہیں معلوم لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ چاہے واقعیاں معلوم کریں یا نہ کریں لیکن اس واقعے کے اندر جو میری اور آپ کے لیے بنیادی چیز اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے توسط سے دی ہے وہ ہے نماز کا طوبہ اور اسی نماز کو میری اور آپ کی معلاج بدلائی گئی یعنی ہم اس نماز کے ذریعے اللہ رب العدد والجنام تک پہنچ سکتے ہیں جب نماز کی فرضیت ہوئی تو سباک اکرام خوشی سے جھوم اٹھے تو عرب کے لوگ کہہ رہے لگے کہ اتنا کیوں خوش ہے تم لوگ آج کیا تمہارا کوئی عید کا دین ہے کوئی تہوار ہے کیا تو کرنے لگے کہ عید سے بھی بڑھ کر ہم کو آج ہمارے رب کی طرف سے تخبہ ملا ہے اور وہ تخبہ کا نام ہے نماز کہ اگر ہمیں کوئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم دو رکار نماز پڑتے ہیں اور اللہ سے مانگ رہتے ہیں واللہ اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہتے ہیں تو ماں اور بہنوں ناظرین اور سامعین روشنی ٹی وی کے ذریعے سننے والے تمام ہی مرد و خواتین سے ہم یہ بدلانا چاہتے ہیں کہ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے ایمان والوں کے پاس کہ انسان اپنی ہر بگڑی اللہ تعالیٰ سے منا سکتا ہے نماز پڑتا ہے یہی مجاہ ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر دھوب زیادہ ہو جاتی تو بھی آپ نماز کا اعتبام کرتے ہیں آسمان پر ابر زیادہ ہو جاتی تو بھی نماز کا اعتبام کرتے ہیں ہوایں تیسر لیں لگتی تو بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے پوراً مزید کا چیپ لے جاتے ہیں سورج گہن ہوتا چاند گہن ہوتا بھاری زیادہ ہوتی بھیجریاں زیادہ چمکنے لگتی اللہ علیہ وسلم پوراً مزید کا روح کرتے اور دو رکعہ نماز پڑھتے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرتے اور کر کے یہ فرماتے کہ اللہ اگر آپ کی طرف سے میری امت پر کوئی عذاب آنے ورائے تو اس کو روح دیجئے یہ حضور علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے مجیعوران کو لیکن ماں و بہنوں ہم لوگ کیا کرتے ہیں بس جگلے کی رات سمجھ کر بنا لیتے ہیں بڑی رات سمجھ لیتے ہیں جاگ لیتے ہیں کچھ اچھا برا بنا لیتے ہیں کھا لیتے ہیں پہن لیتے ہیں بس قیصہ ختم اور معراج گوزر جاتی ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس کا پیغام دیکھنا چاہیے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معراج والے واقعے میں میری اور آپ کے لئے کیا پیغام چھپا کر رکھتا ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو شب معراج میں اللہ کے روی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے افاظ بھلایا ملاقات کی پاتچیت کی اور یہ دفعہ دیا ان ساری کی ساری چیزوں کے پیجے کیا چیزیں حوالہ میں آپ کو دین کے لئے مرنا اور مٹنا دین کے لئے خورمائیات دینا اللہ کے لئے علیہ السلام روزانہ کفار و کمشنگین کے گھروں تک جاتے تھے گلی گلی گر گر چپا چپا دروازے دروازے پر جا کر دستک دے کر کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دے اور یہ برا کرتے تھے لوگوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہلو کامیان ہو جاؤ گے ہر ان کے گھر تک اللہ کے نبی دیت کی یہ دعوت دیتے رہے بالآخر آپ علیہ السلام کو لوگوں نے برا بھلا کہا گالی آدی ساہر کہا جادو کر کہا کیا کیا نہیں کہا اور کتنی کتنی عذیتیں اور تکلیفیں نہیں پہنچائیں یہاں تک کہ دائیف کو گئے تو وہاں پر بھی آپ کے اوپر پتھر برس آئے گئے لہو لہان کر دیا گیا خون میں لطپت ہو گئے آپ کے پیر اتنی ساری تکلیفیں اور مشقتیں جب آپ کے اوپر گزریں دین کی خاطر تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو خوش کرنے کے لیے حمد دینے کے لیے تلاسہ دینے کے لیے تسلی دینے کے لیے معراج پر اپنے پاس گلایا اور گلا کر گئے یہ شرف عطا فرمائے آج بھی ضرورت اس بات کی ہے ماں و مینوں کہ اگر ہمیں دین کی راہ میں کوئی مشقتیں آتی ہیں تو برداشت کرنا چاہیے اس کے بات ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ راحت اور آسانیہ پیدا فرمائیں گے یہ پیغام دیا دا رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کے ذریعے اور سورہ سفر معراج جو واقعہ ہیں معلاج کا اس کے ذریعے سے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں کے اندر یہ فرمایا پندرہ پارے کے اندر یہ سورہ کہے تھے آدھے پارے کے بات شروع ہوتا ہے سورہ کہہ کی دلاوت کرنا چاہیے روزانہ کرنا چاہیے بیس پر چیس منٹ کے اندر آپ لوگ دلاوت کر سکتے ہیں اس کو کرنے کے دیماغ کرنا چاہیے علماء نے لکھا آئے کہ اگر دنیا میں یاجوج ماجوج کا فتنہ اور سب سے بڑا فتنہ جو بھی ہو سکتا ہے اگر وہ نکل جائے اور آپ نے سورہ کہہ پڑھ لیا ہے تو وہ فتنہ آپ کا کچھ نہیں بگاہ سکے گا اتنی بڑی حفاظت سورہ کہہ کے ذریعے ہوتی ہے آفاظ سے مسائب سے بیمانیوں سے برائیوں سے شر سے حسد سے جادو سے تمام چیزوں سے ہم لوگ بڑھ سکتے ہیں لیکن شرط یہ کہ ہم لوگ سورہ کہہ کوئی اخلاص کے ساتھ بڑھنے والے بن جائے ہیں میں نے بھی جو بات کری آپ سے کہ دین کی راہ میں اگر کچھ مسیبتیں اور مشقتیں آ جاتی ہیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے برداشت کرنا چاہیے ایمان پر ڈٹے رہنا چاہیے ثابت ختم رہنا چاہیے چاہے دنیا کچھ بھی بول لے ایسے ہی واقعہ ایک زمانے میں پیش آیا تھا ایک بدپرست بادشہ تھا اور مشرق تھا وہ اس کے دور میں تفسیر یہ واقعہ ہے میں اس کو شورٹ کے اندر اور مختصر طور پر آپ کو بدلاتا ہوں کہ اس بدپرست بادشہ کے دور میں چند نوجوان جو ایمان قبول کر چکے تھے دن کا دل یہ مان رہا تھا کہ یہ جو کچھ کو فرشیت ہو رہا ہے سب غلط ہو رہا ہے ان کا دل مان رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ہدایت در دیتی ایک نوجوان دو نوجوان دین نوجوان چند نوجوان ایسے جوہاں ہو گئے اور جوہاں ہو کر وہ لوگ یہ سننے لگے کہ بھائی یہ سب چیزیں مہم کو تو غلط نظر آ رہی چلو ہم اپنا اپنا لگ چلے جاتے ہیں تو پوری کی پوری قوم عبادت میں لگی نہیں تھی ان کی پوجہ رانٹ میں لگے ہوئے تھے لیکن یہ کچھ نوجوان الگ تھلک ہو گئے الگ ہو کر گئے جگر میں چلے گئے توحید پر جمنے والے تھے یہ نوجوان ان کے دل ایمان قبول کر شفیت تھے بادشاہ کو معلوم ہوا تو بادشاہ نے ان کو بد پرستی پر مجھبور کیا اور کہا کہ نہیں یہ تم جو سمجھ رہے ہو یہ سب غلط ہیں اور جو اپنے باپ داداؤں کا جو دین ہے اسی کے اوپر قائم رہو اسی بدوں کی پرستش کرو تو یہ سب لوگ پریشان ہو کر کے مجبور ہو کر کے شہر کے باہن نکر گئے اور جا کر کے گھار میں چھپ گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو گہری نین ان کے اوپر تاریخ کر دی سو گے گھلو گھار میں جا کر کب تک سے قرآن مجید بیان کرتا ہے اس کو کہ تین سو نو سال تک سوتے ہوئے یہ نوجوان اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نین تاریخ کر دی تین سو نو سال تک اسی غار میں سوتے دی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اُن کے جسموں کو سڑنے سے گلنے سے چھوٹیوں سے گیڑوں سے وکروں سے سب سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا بس اسی غار کے ادھر اور اتنے لمبے حصے تک سونے کے بعد جب انہیں اللہ تعالیٰ نے بیدار کیا نیند سے تو ظاہر ماتے جب نیند سے بیدار ہوگا انسان تو اس کو بھوگ لگے گی تو یہ لوگوں کو بھی شدت کے بھوگ کا حصہ ہوا کہ رب ہی کچھ کھانا چاہیے بھوگ لگ رہی ہے اپنے بھوگ آپ بس میں بولنے لگے ہم لوگ یہاں پر کتنے دینوں سے ہے یہاں پر تو ان کو خود نہیں پتا کہ کتنے دینوں سے ہے بات بولنے لگے کہ آپ تو آدھا دین تھے بات بولنے لگے کہ ایک دن بات بولنے لگے کہ کچھ دن بات بولنے لگے تھوڑے دن لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تین سو نو سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کو تعلی رکھا اور وہ لوگ سوتے رہے اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا تو ان کو بھوگ لگی جب بھوگ لگی تو ایک ساتھی کو کھانا خریدنے کے لیے وہ لوگ غار سے وہاں شہر کے اندر وازار میں بھائی پھن بھی جائیں بھائی جاؤ جا کر کے کچھ تو بھی لے کر آؤ کھانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ تین سو نو سال کے عرصے میں جو وہ ظالم پادشاہ تھا جو خود پرست نہیں کرتا تھا اور جس سے چھپ کر کے یہ لوگ باہر آ گئے تھے شہر کے بعد وہ مر گیا تھا اس کی خودتہ پوری ہو چکی تھی وہ ختم ہو گیا تھا اور اس کی جگہ پر ایک نیک انسان اور توقید پرست پادشاہ بچ چکا تھا اب یہ جوان جب خانہ خریدنے کے لیے دکان کر گیا اور دکاندار کو تین سو سال پرانہ سکھا اور پیسہ دیا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ تو پرانے آجوانے کے لوگ دیکھ رہے ہیں اتنا پرانہ پیسہ لے کر آئے اور آ جائیں بازار میں تو اس سے ایسا پیس ہوتا تھا کہ یہ صدیوں تک کہیں پر چھپے ہوئے لوگ تھے اور یہ کوئی عجیب اور ہی معاملہ لگ رہا ہے تو وہ دکاندار کے ذریعے سے بادشاہ تک پہنچی جو بادشاہ نیک پرستے تھا تو اس نے ان لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے بڑے اعزاز کے ساتھ اکرام کے ساتھ ان کا اعزاز کیا اکرام کیا میمان نوادی کی سب کچھ کیا اور پھر ان لوگوں سے پوچھا سارا کسان آمان رہا تو ان لوگوں نے بتا دیا کیا ایسا ایسا ہوا تھا ہمارے زمانے میں تو ہم لوگ وہاں گئے اب وہاں بھی بتا نہیں کہ ہم لوگ کتنے دن تک تھے ہم لوگ وہاں پر تو وہ جو نیک پرست بادشاہ تھا توفید پرست بادشاہ اس کو بھی ساری کسانی تفسیرات معلوم تھی وہ غار کے اوپر سب کچھ لکھا ہوا تھا وہاں پر اس نے دیکھا پڑھا اور پڑھ کر کے ساری کسانی چیزیں معلوم ہو گئی تو اس بادشاہ نے بتا اور یادگاڑ کہ وہاں پر ایک مسجد بھی تعامیر کر رہا ہے تو خیر میں بتلانا ہی اچھا ہوں اس واقعے سے کہ اگر ایمان پر جمنے کے لیے توعید پر استفامت کے لیے اپنے ایمان اور دیل پر ثابت قدمی کے لیے ہم لوگ اگر محنت کریں اور کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتے ہیں دیل پر جمع رہنا چاہیے حالا چاہے کتنے بھی خرام جائے کوئی حکم آجائے کوئی حکمران آجائے ہم تو ایمان والے ہیں ہم تو اپنے ایمان پر جمعیں گے اپنے قرآن پر اپنی سنت پر جمعیں گے ابھی کچھ دنوں پہلے بھی شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے سوشل ویڈیا رات سب فیس بوک اور ٹی بیوں کے ذریعے اخبارات کے ذریعے بڑا ہوا مچایا گیا اور واغلہ مچایا گیا کہ اگر کوئی حکومت آ کر کے عورتوں کے حق میں کوئی فیصلہ دیتی ہے دیل طرح کے سلسلے میں تو ہماری عورتیں بڑی خوش ہو جاتی ہیں مانو مانو لیکن قرآن و سنت ہمارے لئے سب سے پہلے ہیں اور قدم ہیں ہمیں یہ فالو کرنا چاہیے اس پر تو ابھی کوئی خوشی نہیں گی قرآن و سنت کے آگامات کے اوپر اور بڑا اگر کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے اور انہوں کے ہاتھ میں تو ہوتے ہیں خوش ہو جاتی ہیں ابھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ آج کل ایسے ایسے لوگ شہروں اور گاؤں اور دیہاتوں کے اندر آ چکے ہیں کہ تعلیم یامتا ہے سب کچھ ہے لیکن مال و دولت کا لانش دے کر کہ ہماری عورتوں سے اُن کا ایمان لوٹ رہے ہیں اور چھین رہے ہیں اور ہماری عورتوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اوپڑی آسانی کے ساتھ وہ دین بیچ کر چلی جا رہی ہیں اللہ مانو حفید ہے ایسے ایسے واقعات ہماری مشاہدے میں ہیں ہم جانتے ہیں ہمارے علم ہمارے ریکارڈ میں ہیں ایسے ایسے واقعات مالنار اور ایچوکیٹڈ گھرانوں کی بچیاں آج اپنے ماباک کو خدا حافظ کرے کر غیروں کے ساتھ عشق و معاشقہ کرتی چلی جا رہے ہیں اپنا دین چھوڑ رہی ہیں ان کو دین کی گوئی بروہ نہیں ہے اللہ حفاظت فرمائے ہماری اور ساری امت کی ماں و بینوں کی اور ہماری ساری مسلم خوالدین کی دین پر جمع رہنا یہ سب سے بنیادی کام ہے اگر آپ کے پاس دین نہیں ہے تو دنیا چاہے کتنی مل جائے وہ سب ختم ہونے والی دین سب سے بڑی نعمت ہے ہمیں چاہیے کہ اپنی دین اور ایمان کی حفاظت کرنے والے والے میں نے شاید بتلایا کوئی دل پہلے بھی کہ آج کل ہمارے بچوں کے دنوں سے بھی ایمان نکالنے کی کوشش کی جاری ہے یعنی ان کو اسکولز میں ایسا سرے بس پڑھایا جائے جا رہا ہے بلکہ بانس ریاستوں میں امپلیمنٹ ہو چکا ہے نافذن عمل ہو چکا ہے ایپی نیو ایڈوکیشن پولیسی جو بنای جارہی اس کے در رحمائے مہا بھارت وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے در داخل کی جارہی ہیں اس کے دریجے سے ہمارے بچوں کے زہروں پر اثر پڑ رہا ہے اور ہمارے بچوں کے دینوں سے ایمان نماز روزہ قرآن عظمت رسول محبت رسول یہ ساری کے ساری چیزیں آہستہ آہستہ قدم ہوتی چلی جارہے میں نے بدلایا کہ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے آپ کے شہر کے چند علماء اکرام نے دار العلم سعیریہ کے نام سے ایک مدرسہ پلس اسکول کا آغاز کیا ہے اور اس کے در آپ کے بچوں کو پانس سال میں حافظ قرآن بنا کر اُس کے ایمان کو بضبوط بنا دیا جائے گا پھر وہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی ڈگری لے لے اور یونیورسٹی اور کالج میں چھتے جائے اور کس سے کسی کتنے ہی بڑے انسان سے ان کی ملاقبت ہو جائے انشاءاللہ وہ دین سے نہیں ہٹیں گے کیونکہ دین ان کو اتدائی پانس سالوں میں ان کو دے دیا جائے گا اس لئے ماں و بہنوں اپنے بچوں کے لیے صحیح اسکولوں کا بھی انتخاب کیجئے یہ بھی بھی اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم مطمئن نہیں ہو سکتے کہ ہمارا بچہ پڑھا اسکول میں پڑھ رہا ہے وہ مسلم ملیٹ پیٹی اسکول ہے اتمنان نہیں ہے ہم کو ابھی بھی آپ خدا رہا جب تک اپنی آنکھوں سے وہاں کا سر بیس وہاں کا نساء وہاں کا ماحول وہاں کے پڑھانے والے اساتیزہ اور ٹیچرز کے بارے میں تحقیق نہ کر لو اس مقت تک اپنے بچے کو ایڈمیشن مت دینا آپ کی دولت تو جانی رہی ہے جانے تو وہ دولت کی ہمیں کوئی پڑھا نہیں ہے لیکن دین اور ایمان کی دولت جو آپ کے معصوم بچوں کے دلوں کے ادھر ہے اس کو بھی لوٹا جاہا ہے آج بڑے سمل سمل کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت جب تک کسی آئے لہا عالم سے آپ معلوم نہ کر لیں کہ ہمارے آزام ہمارے بچے کو پہنچے اسکول میں دارنا چاہئے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے ہائی ایڈوکیشن اسکول میں اچھی اور جس کا سینئے سی 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 رویس ہو ہم وہای سے اسکولوں میں اپنے بچوں کو ڈاقی کریں کیا کہیں گے وہاں ہی کتنا بھی اچھا نیسہ پڑھا کر جب دین ہی ہمارے بچوں کا معنیت ہو رہا ہے ایمان ہی ہمارے بچوں کا لوٹ لیا جا رہا ہے اور ہمارے بچوں سے نبی کی محبت اور قرآن کی عظمت ہی ختم کر دی جا رہی ہے تو آپ سی بی ایسی پڑھائی یہ کن بھی پڑھائی اس سے جا پر اپڑھنے والا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی حاصل نہیں ہے اس لئے ماں و بہنو خدا رضا اور کیجئے سبق لیجئے سورہ قہل تین آیتوں کے ذریعے جن کے اندر چند نوجوانوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لئے شہر سے باہر نکل کر غار میں چھپ گئے تین سو نو سال تک اللہ تعالیٰ نے کی عبادت فرمائی ان کی مدد فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا اور پھر ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرما دیا اس لئے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ حالات نامافق ہوں یا معافق ہوں دین اور ایمان اور صحیح عقیدے پر قائم رہنا جب حالات کے اعتبار سے سخت مشکل ہو جائے اور بڑے بڑے لوگوں کے طدق اکھڑنے لگ جائیں تو ایسے مشکل لوگ ہیں اپنے دین کی حفاظت اور اس پر ثابت طدق رہنے کی گھر بور کوشش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ایسی حوالے سے ایسی خصوص میں ایسے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں ہم لوگی دین پر چلنا نہ چاہیں تو پھر توڑ کے آگر سکتا ہے کون کیا کر دے گا ہمیں دین پر ختم ہو جائے گے میں ختم ہو جاؤں گا ساری دنیا ختم ہو جائے گی اگر دین سلامت ہے تو سب کچھ باقی ہے اگر دین نہیں ہے تو کچھ بھی بھئی آپ بنائیے بھئی اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے لائر بنائیے جیئر بنائیے جو بنانا ہے بڑا بنائیے سائندہ بنائیے امریکہ بھی جائیے لندن بھی جائیے رشیہ بھی جائیے آسٹریہ بھی جائیے جہاں جہاں بھی جائے بھی جائیے لیکن خدا رہا ساتھ نے یہ بھی دیکھی ہے کہ میرے بچے کا دین اور ایمان محفود بھی رہ رہے ہیں کہ نہیں رہ رہے ہیں اگر دین اور ایمان سلامت ہے تو پھر مبارک ہے اسے ماں کو اور اسے باق کو جنہوں نے اپنے بچے کو دنیا کی ڈگریوں دیئے ہیں لیکن دین کی سلامتی کے ساتھ دیئے اور اگر خدا نہ خاصتہ دنیا کی ڈگریوں کے خاطر دنیا کی تعلیم کی خاطر اور دنیا کے جوکشن کی خاطر ہمارے بچوں کے دین اور ایمان پر حملے کیے گئے اور ہمارے بچوں سے ایمان اور محفود کی عظمت نکل گئی تو لانت ہمارے لیے ایسی ڈگریوں پر ہم کچھ بھی سلوٹ نہیں کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ دین کے پاس دین نہیں ہے اور بالکل اپنا دین بیچ کر کے وہ لوگ بڑی بڑی ڈگری آہ حاصل کر رہے ہیں کیا فائدہ ہے اس لیے ہمیں اپنے دین کی عظمت اور قدر و منزلت کو سمجھ لیناتا ہے اور دعا کرتے لینا چاہیے سورہ قیل روتانہ پڑھئیے جتنے فتریں نکلیں کہ اللہ نبارک و تعالیٰ سورہ قیل کی برکت سے ہماری افادت پرمائیں گے ماں و بہنوں کو بھی چاہیئے کہ وہ گھروں کے اندر بھی کم از کب جمعہ کے دل پاک و ساپ ہو کر کے غصر کر کے نہاں دو کر کے اتمنہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر روح ہو کر دو رکعت نقل نماز پڑھ کر یا جہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سورہ قیل پڑھئے اور پڑھ کر دعا مانگئے کہ پروردگار اس سورہ القحف کا جو مقصد ہے وہ مجھے عطا فرما دیجئے اور اس سورہ کی برکت سے میرے میرے بچوں کے میرے شوار کے میرے گھر کے میری نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما دیجئے ہمیں یہ دعائیں مانتے رنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور سارے عالم کے مسلمانوں کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور اپنے دین کی عاظمت اور قرآن کی محبت کو اپنے دل و جان سے پڑھول کرنے اور اپنے دین پر ثابت قنب رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو اپنے وقت پر موت دے اور ایمان والی موت دے بے ایمان والی موت سے اللہ ہم سب کی نفازت فرمائے آمین وآخی روزاوانا الحمدللہ جو روزاوانا